السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے کہ آپ سے خواہد سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے پکسل لیم ہے اردو یا انگلیش ہے کوئی بھی فونٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں انسٹرول کر سکتے ہیں تو پورا طریقہ بتاؤں گا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے یا ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے گا اور ہمارے شروع چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے گا اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی اور دوستو جو بھی میں اپلکیشن یوز کروں گا ان سب کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا تو آپ ڈسکرپشن سے سب کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ان تین اپلکیشن کی ضرورت پڑے گی ایک ہے اس فائل ایکسپورر اور دوسرا پکسل بائک اور 3 اثر بروازر ٹھیکتہ آپ کوئی براؤزر یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کوئی براؤزر یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے tô اپن کر لینا ہے یعنی یہ آپ کے پاس جو بھی براؤزر ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے تو میںั قرchoمر براوزر کو اپن کرتا ہوں اور اسے انلوگ کرتا ہوں اور سرچ بار میں آپ نے ایک چیز ٹائپ کر لینے نہیں ٹھیک ہے تو میں سرچ بار کو اپن کرتا ہوں اور ادھر آپ نے سب سے پہلے لینگویج لکھنی ہے لینگویج سے مراد یہ کہ جسے لینگویج کا فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی اردو، ہندی یا انگلیس جو بھی لینگویج ہے اس کے نیم لکھنا ہے جس طریقے سے میں لکھ لیتا ہوں اردو چلیں انگلیس لکھ لیتے ہیں تو میں یvsے 섹 undیں انگلیس ٹائپ کرتا ہوں اور انگلیس لکھنے کے دار آپ کو لیکھنا ہے انگلیس، فونٹ اینجلس کے بعد فونٹ لکھنا ہے آگے آپ نے داؤنلوڈ لکھ Dai actually جو بھی اب کی ضابط ہوگی اپنے سب سے پہلے وہ لکھنی ہیں اس پر فونٹ اور ڈاؤنلوڈ لکھنی سروروری نہیں کہ آپ لوگیج کا نامیں لکھیں گے اگر آپ کو فونٹ کا نیم جو ہے وہ یاد ہے تو آپ فونٹ کا نیم لکھیں لیں اس طرح انگریز میں کوئی فونٹ ہے تو اس کا نیم دیکھا کہ فونٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دے تو ادھر آپ کو بہت ساری ویب سیٹ جو نظر آئیں گی اس طرح سے میں نے ایک ویب سیٹ پر کلک کر لیا ہے یعنی آپ کے سامنے بہت ساری ویب سیٹ جو ہیں وہ اپن ہو جائیں گی تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے اس طرح سے میں نے یہ کر لیا ہے تو اینڈ میں ایک فونٹ ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس طرح سے میں ڈاؤنلوڈ کس طریقے سے کرنا ہے تو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو ادھر آپ کو سائیڈ پر ایک ڈاؤنلوڈ کو جو ہے وہ بٹن دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے در ڈاؤنلوڈ کو اپشن پر کلک کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور دوستو یہ ڈپ فائل میں ڈاؤنلوڈ ہوگا تو اب ہم نے اس کو ایکسٹرائٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم اس فائل ایکسپرو creder کو استعمال کریں گے اس کے لئے اس فائل ایکسپروڑر کو آپ کو اپن کر لینا ہے اس کا بھی لنک جو ہے وہ ڈسکریبشن میں موجود ہے اس فائل ایکسپروڑر کو اپن کرنے کے بعد جو اپنے فونٹس ڈاؤنلوڈ کی ہوں گے وہ اپنے ڈاؤنلوڈ کی فولڈر میں آ جائیں گے میں نے ڈاؤنلوڈ کی فولڈر سے کوپی کر کے پہلے سے ڈانلوڑ کھی ہیں تو اب ہم ان کو ایکسٹرائٹ کریں گے دوستو آپ جتنے مرضی جو آپ کو دانلوڑ کر سکتے ہیں اوردو کارنا چاہیے ہیں انگلیش ہندی جو مرضی آپ کرنا چاہیے کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے کچھ فونٹس جو ہیں وہ پہلے سے ڈانلوڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کو ایکسٹرائٹ کرتے ہیں کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اسی فائل پر ایک دفعہ لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اس طریقے سے تو میں دوبارہ کرتا ہوں اور نیچے 3 dots پر کلک کرنا ہے more کے option پر ادھر آپ کو extract 2 کا option جو نسر آجائے گا اور ok پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں ایک folder مل چکا ہے اب یہ جو zip تھینا ہم اس کو delete کر دیں گے اس کا با میں کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طریقے سے آپ نے same process ساری zip file کے ساتھ کرنا ہے اور ان سب کو آپ نے extract کر لینا ہے تو میں کر لیتا ہوں کچھ رہ گئی files ان کو میں extract کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو آگے چل کے add کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں دوستو میں نے delete بھی کر دیں اسے files اور extract بھی کر لیں گے تو اب آپ کو ان folders کے اندر کچھ اس طریقے کی files دیکھنے کو ملیں گی تو اب آپ نے کرنا ہے کہ ان سب folders کو select all کر لینا ہے جب میرے پاس 5 folders ہیں آپ کے بعد جتنے folders بھی ہوں گے آپ نے ان کو select all کر کے copy پر کلک کرنا ہے اور back آکے internal storage میں جا کے انڈرویڈ میں جانے ہیں ٹھیکی data میں جانے ہیں اتر میں back آکے data میں جاتا ہوں اتر آپ کو pixel lab کا folder دیکھنے کو مل جائے گا اتر آپ کو pixel lab کا folder files میں جانے ہیں اور اتر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اب آپ نے pixel lab application کو open کرنا ہے یعنی ابھی تک add نہیں ہوئے اب ہم جو ہے وہ add کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے جانے نیچے آپ کو option دیکھنے کو ملتا ہے یہ جتر رکھا ہوا ہے سیکنڈ نمبر پر ادھر آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر آپ کو ab font کے نام سے option دیکھنے کو ملے گا ادھر آپ نے کلک کرنا ہے تو ادھر آپ کو my fonts میں جانے ہیں and search bar کے ساتھ جو آپ کو plus کا icon نظر آ رہا ہے پہلے نمبر پر اس پر کلک کرنا ہے first number پر جو option ہے اس پر کلک کرنا ہے اور نیچے جانے ہیں تو جدر بھی آپ کا android کا folder ہوگا تو آپ نے اسے find کر لینا ہے جس طریقے سے میرا بھی نیچے تھا تو میں نے اس کو find کر لیا ہے اندھر آپ کو ایک پچھل لائب کا folder دیکھنے کو ملے گا پچھل لائب آپ نے پڑھ لینے ادھر لکھا ہوگا اس میں جانے ہیں فائلز میں جانے ہیں تو ادھر آپ کو آپ کی جو فولڈروں کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو بھی اپنے پیش کیے تھے تو آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب مجھے دوبارہ سے دوستو جانا پڑے گا اندروائیڈ کے folder میں کیونکہ میں نے back button دبایا تھا تو اس ویسے سے وہ سارا کچھ جو ہے وہ back ہو گیا تھا تو اس لئے آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہی گلتی آپ نے نہیں کرنا ہی تو اب آپ نے اس folder پہ تلی کرنا ہے یہ نہیں اب آپ نے ان folders کو open کرنا ہے جو کہ ابھی اپنے پیش کیے تھے ٹھیک ہے تو میں نے پانچ folders جو تھے وہ پیش کیے تھے تو اب ان کے اندر ایک file ہے تو اب آپ نے ان کو select کرنا ہے یہ نہیں دوستو وہ جو file ہے وہ ہمارا ایک font ہے تو ان کو آپ نے select کر لینا ہے تو اگر آپ ایک folder کو select کریں گے تو automatic جو ہے وہ سارے folder اوٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائیں گے تو اب آپ نے نیچے ایڈ سیلیکٹ پے کلک کر لینا ہے یہ نہیں ہے ہمیں کہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں صرف اپنے ایک folder select کر لینا ہے folder کے اندر جاکے file پے کلک کرنا ہے تو اوٹومیٹک سارے fonts سارے folders اوٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائیں گے اب آپ نے ایڈ سیلیکٹ پہ کلک کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈ ہو جائیں گے مارے فونڈ تو ہم میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو ادھر ہم جاتے ہیں دوبارہ سے ادھر ہی جاتے ہیں جہاں ہمارے پاس فونڈ پڑھے ہوئے ہیں انہی پکسل لیب کے فولڈر میں تو ہم میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ فونڈ اصل میں کیس طرح کے ہیں لیکن آپ کی تسلی بھی ہو جائے دیکھیں پہلا فونڈ ہے اے اے سمیر کلک کچھ اس طریقے کا اس کا نیم ہے تو ہم جاتے ہیں اے بھی فونڈ میں مائے فونڈ میں جاتے ہیں تو اس کا نیم جو ہمے آدھر لکھ لیتا ہوں دے میں لکھ لیتا ہوں اے اے سمیر کلک אל کے لکھ لیکا تو یہ دیکھیں آجا ہوا ہے اے سمیر کلکAssistant اللیئے اس کو چیک کروڑ ہوں ہے یہ پہلا فونڈ جو ہم نے چیک کر لی ہے تو دوبارہ ہم Silent میں جاتے اور دوسرا فونڈ کے لکھتے ہو کہ وہ کونسہ فونڈ ہے تو یہ دیکھیں اے ا سمیر نے لیگے صرحیح ہے حقہ مجھے دیکھو دیتا ہوں یا یہ آپ کو دکھا دی ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں آپ ایک درہ لیکن پہنے آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں ہمارے لیکنی جس لینگلج کا بھی فونٹ جو آپ کو جاند کرنا ہے اگر آپ ہندی کا کچھ کرتے ہیں اور اردو کا یقین کرتے ہیں تو آپ نے اسی زبان میں میسیج جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے اسی زبان میں آپ نے چیز کو لکھنا ہے جس طرح میں نے اردو فونٹ داؤن لڈوڈ کرے تو میں نے ادھار اوردو زبان میں لکھا ہے انہیں می Cherni çıkar میں نے نے اس کی ہے تب اس پیار گ میں لیا تو میں ل val لکھنا ہوں سرچ میں جا تھا ہوں SATAV�� بھی فون میں جا hopping میں لیا ڈھیک گا ہے اب یہ امر لندہ میں اس چلے ہانے لازل stack جواب نہیںisters دول لکھا ہے اس کا کوئی چینج نہیں ہوا انہیں گے یہ بھیzer کہ کوئی چینج نہیں اتمائیں گے ان میں خون رحمہ رحمے میں لائل لکھ enormous سے دور کر نہیں شکریتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میںرóg یہ ٹھیک کہ اچھی لائی kicked نے جب رائنی بھیلے ویڈیو کیا جن كی لیکن میں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن میں کلک کر کے آل پیس سیٹ کر لیجئے گا تو اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گی تو دوستو اگر آپ کو کی مسئلہ تک پروبلم آتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک کیومی دیکھی یہی ویڈیو آپ کو اچھلے گی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈ میں